انٹرنیٹ پر گوگل کے بعد اگر کوئی کمپنی ہے جس نے لوگوں کے پاورفل انکم اپورجنیٹی دی ہے تو وہ ہے ایمیزون ایمیزون پر ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں کمانے کے لیکن ایمیزون ایسوشیٹس مطلب کہ ایمیزون ایفلیٹ سب سے زیادہ پروفیٹیبل اور ایزی ہے ورلڈ وائیڈ نائن لیکس سے زیادہ ایفلیٹ ہیں ایمیزون کے ایمیزون ایفلیٹ کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو سیل کرنی کی ضرورت نہیں ہوتی یہ صرف ریکمینڈ کرنا ہوتا ہے سیل کرنے کا مطلب خود ایمیزون کر لیتا ہے ایمیزون درجنو کنٹری میں آویلیبل ہے سو اگر آپ ایمیزون کے پروڈکس پرموٹ کرتے ہیں تو کسی بھی کنٹری سے کوئی پرچس کرتا ہے تو ہر کنٹری سے آپ کو کمیشن ہوتا ہے اتنا ہی نہیں آپ نے کسی کو ریکمینڈ کیا پینسل اور ایمیزون پر جا کر ایمیزون ایفلیٹ سٹارٹ کرنا ایزی تو ہے لیکن بیگنر سے پرو بننے کے لیے آپ کو کافی سیکھنا ہوتا ہے اور میرا مشن ہے ہر انسان کو ایفلیٹ مارکٹنگ کے سکلز اچھے سے سکھانا اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے ایفلیٹ مارکٹنگ ریویوز کی ایک سیریز سٹارٹ کی ہے اس سیریز کے مادھیم سے میں ان لوگ کے ایفلیٹ سائٹس بلاغز یوٹیوب چینلز یا دوسرے میتھرز کو ریویو کروں گا اور میری جتنی نولیج ہے جتنا ایکسپیرینس ہے اس حساب سے سجیسٹ کروں گا اس طرح سے جو بھی بلاغر ایفلیٹ مارکٹنگ یا یوٹیوبر ہیں ان کو ایک آئیڈیا ملے گا کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں ایفرٹس لگا رہے ہیں یا نہیں اور جو بھی سجیسٹک چینجرز ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کر کے وہ فاسٹ سیکسس اچھیو کر سکتے ہیں اگر آپ بھی ایفلیٹ مارکٹنگ بلاغنگ یا یوٹیوبر ہے اور آپ بھی ریویو کروانا چاہتے ہو تو مجھے کانٹیک کر سکتے ہو اور نیچے فارم کا لنکھ ہے اس میں اپنی ڈیٹیل سب میٹ کر سکتے ہو تو اس ریویو سیریز کی شروعات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہے افان اومر جو کی ایمزون ایفلیٹ کی ایک نش ویب سائٹ پر کام کر رہے ہیں ان کا نش ویویس میں بان اپ دی موز پروفیٹیبل نشیس میں سے ہیں میں نے ان کی ویب سائٹ کو آرڈٹ کیا تھا کام واقعی وہ بہت اچھا کر رہے ہیں ان کے ایفرٹ کو دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں بدین اے ایر وہ پانچ جار ڈالرز پر مند یا اس سے بھی چاہدہ پہنچ سکتے ہیں لیکن کافی سجیشنز بھی ہے جن کو وہ اپنی ویب سائٹ پر ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں ایم شور یہ سجیشنز ایمپلیمنٹ کرنے کے بعد ان کو اچھا ریزلٹس میرے گا سو میسٹر ایف آن امر آپ کا سواگت ہے میرے چینل بریتم نگرالے پر تو سب سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس فیل کی شروعات کیسے کی مطلب آپ کب اس فیل میں آئے کیسے آپ نے ایکشلی آن لائن انکم کے بارے میں سوچا اور ایمزون ایفلیٹ کے بارے میں کہاں سے شروعات کیا آپ نے اور جو آپ نے نش چوز کیا ہے اس نش کو ہی آپ نے کیوں چوز کیا انیشلی ایچر اپنا انٹروڈکشن دو تو ایز بائی پروفیشن آئیم ان انجینیر آئیم ورکن فورا پرائیوٹ کمپنی تو میں نے اراؤنڈ ون اینڈا ہافیئر بیک آراؤنڈ یہ سوچا کہ میں نے دیکھ رہا تھا ویڈیو کئی سارے ویڈیوز دیکھتا تھا تو میں نے فری ارننگ فری لرننگ اینڈ ارننگ والے ویڈیوز دیکھے تھے میں نے آن میں بہت سارے تو مجھے لگا کہ شاید بہت آسانی سے ارننگ ہو جائے گی لیکن میں نے جب ٹرائے کیا اس کو سارے فری میتھرڈز میں بتا دوں بلکل ایک بھی فری میتھرڈز سے آپ لرنن تو بہت کرتے لیکن ارننگ کچھ نہیں کرتے یہ میرا ایکسپیرنس ہے اور کسی نے ارننگ کیا ہوگا ٹھیک ہے لیکن میں نے بہت سارے ویڈیوز دیکھے کوئی لیمیٹ نہیں ہے اس کی پھر دیرے دیرے کرتے کرتے اسی طرح آپ کے پھر چینل پہ پہنچا ہمیں بہت سارے ایک گروز ملے مطلب میں بتا دوں کی ویڈیوز سے ایک کروڑ اوپے لوگ کمائے لے گئے میں نے ریسینٹلی ایک ویڈیو پہ پوسٹ کیا تھا میری ویڈیو سائٹ پہ ویڈیو سوری کے بارے میں ہاں تو میں نے اس کے بعد ہی تھوڑا سا اس پہ اٹھا کر کے میں نے فوکس کیا میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا تھا اس میں آپ نے جیسے منشن کیا تھا کہ بلوگنگ ایک دن میں نہیں ہونے والی آج آپ خریدو ہستنگ اور کل کو شروع کر دو پرسوں سے انکم ہونے لگے تو ایسا نہیں ہونے والا تو اسی سے میں نے شروعات کری تھی لیکن جب میں نے فری ویڈیوز دیکھتا تھا میں لگتا تھا کہ بہت آسان ہے یہ ارے یہ کر لیا اس سے تو ہونے لگے گی لیکن جتنے اتنے سارے گروز ہیں اس میں جو آپ کے ویڈیوز بھی تھا چاہیے ایک فیک گروز کے اوپر تو انہوں نے ایسا ایسا بتا رکھا تھا کہ آپ اسٹوری بناو گے اور ایسے آپ کے اوہنے لگے گی ویڈیوز سے تو میں نے پہلے بلوگنگ کر رہا تھا میں نے ایک دومین لیا تھا پہلے درائیو انٹو ڈیجیٹل کے نام سے پہلے ایکزیکلی میں نے میں نے ویڈیوز دیکھے تو تھے مجھے پتا تھا نش سیلیک کر کے چوز کر کے بنانا ہے لیکن انیشیلی جب سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کیا کرنا ہے نش سری سن تولی لیکن اس طرح لے لگتا تھا کہ جو کرنٹ ٹاپک چلنے گر ان پہ آپ لکھیں گے تو آپ کو اچھا ٹرافک آئے گا تو میں نے بھی ویسے ہی لکھا ملکہ کوئی ایک فیکس نش نہیں تھا کچھ کرنٹ میں کچھ چل رہا ہے کچھ سپورٹ سے لیٹی سب کے بارے میں سب کچھ لکھنے لگا کچھ بھی لکھ رہے ہیں اس پہ تھوڑا بہت کبھی ٹرافک آئے بھی نہیں آ رہا ہے پھر دیرے دیرے کرتے ہوئے یہ ہوگا کہ ویب سٹوریز جب سنا ویب سٹوریز سے بہت اچھا چلتا ہے تو ویب سٹوریز پبلش کرنے لگے اراؤنڈ ون فیفٹی آپ کو باتا ہوں ون فیفٹی او ٹو ہنڈڈر سوریز لکھی تھی میں ہاں ون فیفٹی او ٹو ہنڈڈر سوریز لکھی اور شاید ایک ڈالر بھی نہیں کمایا اس میں جو جو میں بتا رہے تھے کہ یہ آپ کو ایک کروڑ روپے اور یہ ایک لاگ روپے اور دس لاگ روپے کما لیں گے اس سے کچھ نہیں ہوا تو پھر ابھی لیٹس کی میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا جو آپ نے اتنا اچھا ڈیٹیل میں بتایا اور آپ کا ویڈیو بہت اچھا لگا تھا جو آپ نے تھامس کے ساتھ کیا تھا جو بی پی ہے میں سمجھ گیا تھا کہ اس میں گروز جو ہیں اس میں ایسا نہیں کہ سب جو بتا رہے ہیں کہ آپ ہی ہیلپ کریں گے یا بیٹھے ہیلپ کرنے اوٹ اف ٹین نو لوگ نہیں کرتے لیکن آپ کا میں سمجھ گیا تھا آپ ریپلائی کریں گے ضرور ملہ یہ تھا میرے کو اور میں نے آپ کو میسیج کیا آپ نے ریپلائی کر دیا فوراں میں سمجھ گیا تھا آپ میری ہیلپ کر رہے ہیں آپ نے باقی بہت لوگوں کوئی ہیلپ کریئے تو میری بھی آپ کریں گے تو اسی لئے میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا پھر دیرے دیرے پھر اسی طرح کرتے ہوئے جب جب اس پہ بھی کوئی ریزلٹ نہیں نکلنے لگا سکس منس نکل گئے اور کوئی ریزلٹ کچھ نہیں آ رہا تھا کوئی ٹریک نہیں کچھ نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا پھر دیرے دیرے جب اور دیکھا پھر ویڈیو پھر میں نے سوچا ہاں کوئی نیش فوکس کرتے ہیں کسی پہ اور پھر موسیلی یہ ہوتا تھا کہ انڈیا کے باہر جو کنٹریز میں چل لئے کوئی ایک اچھی نیش اسے پہ کرتے ہیں پھر اس پہ کام کرتے ہیں تو اسی طرح میں دیرے دیرے کرتے ہیں پہ پیٹ نیش پہ آ گیا میں تو اس کا بہت بڑا مارکٹ ہے اس میں بہت بڑا مارکٹ ہے ہاں 123 بلین ابھی میں نے لیٹس جو پڑا تھا اور باقی پروڈکٹ تو اور بھی کئی سارے ایفیلیٹ سائٹ پہ بلیابل ہیں لیکن اس پہ کمپیٹیشن یہ بہت ہے اور ابھی ایسا بھگنر اس پہ میں نے سوچا کہ اسے کرنا تھوڑا سا ٹاف ہے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جو تھوڑا سا ایزی ہے سلولی گرو کریں گے اس کو تو اسی لئے میں نے ایمیزون ایفیلیٹ کو سلیک کیا کیونکہ اس کا وائیڈ ڈیچ ہے بہت زیادہ اس کا مارکٹ ہے پروڈکٹ بہت زیادہ ہیں اور اسی کاوز بھی کم ہے تو میں نے سوچا پہلے دیرے دیرے اسے بلڈ اپ کرتے ہیں ابھی انکم کے بارے میں نہیں سوچے تھے پہلے بلڈ اپ تھوڑا لرنڈ کرتے ہیں اس کے بارے میں تو اسی لئے میں نے آپ سے اور آپ سے کانسلٹ کیا اور آپ نے جو ہے مجھے انپوٹ بھی دیا تو اس پہ میں ابھی بھگ کر رہا ہوں دیرے دیرے آپ جیسے ایفیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں گا اوکی گریٹ گریٹ بہت اچھی سٹوری تھی آپ کی کی کہ کس طرح سے آپ نے شروعات کی اور کس طرح سے آپ نے ایمیزون ہی چوز کیا اور مجھے اچھا لگا کہ ایکچھلی آپ کو صحیح ٹائم پہ سمجھ میں آگیا کہ کچھ ایزی نہیں ہوتا ہے آپ کو بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا ہوتا ہے پیسہ بہت انٹرنیٹ پہ لیکن آپ کو محنت بھی اتنی ہی کرنی ہوتی ہیں کہ کچھ ایسا ماجک نہیں ہے کہ آپ نے دس سٹوریز ڈال دی اور کل آپ ایک کروڑ رویے کمانے لگ جائے تو جو نیش آپ نے پکڑا ہے وہ ہے بہت کمپٹیٹیو نیش ہے اس میں اور میرے حال سے آپ ٹارگٹ بھی اسی کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی پروفیٹیبل نیش ہے اور اتنا ہی کمپٹیشن بھی اس کے اندر لیکن ایک بار اگر آپ کی ویب سائٹ سیٹ ہو جاتی ہے ایک بار آپ اگر اچھا کام کرتے ہیں اور ایک بار ایک ٹرافک چال ہو جاتا تو پھر آپ کو بہت ایک چلی بہت سے مجھے دیکھنے کو ملے چلی جو میں آپ کو سجیس کروں گا اور جو آپ implement کر سکتے ہیں کانٹینٹ تو آپ اچھا لکھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں میں تھوڑا بہت آپ کو سجیس کروں گا تو میں نے بیسی کے لئے نائن سٹرونگ ایسے سجیشنز ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں اور اس میں سے کچھ کچھ جو سجیشنز ہیں وہ آپ ایمیجیٹلی implement کر سکتے ہیں اور کچھ کچھ سجیشنز ہیں جو تیرے تیرے آپ implement کریں گے اور آپ کی ویب سائٹ کو ایک اچھا لیو تک لے کے جا سکتے ہیں تو میں سٹارٹ کرتا ہوں یہ جو نائن سجیشنز اس میں میں پہلا جو جو ایمپورٹنٹ سجیشن ہے جنرلی سبھی ایفلیٹس کی لئے نہیں ہوتا ہے لیکن جیسے کہ آپ نے اس کا ڈومین پہلے رکھا تھا کچھ اور ڈرائیو ڈیجیٹل اور ابھی اس کا نام آپ نے چینج کیا ہے تو جو پہلا سجیشن ہے وہ یہ ہے کی چینج ایڈریس تو جیسے آپ نے کافی سارا کام کیا تھا کافی سارے کانٹنٹ لکھے آتے ہیں ڈرائیو ڈیجیٹل پہ یہ ہی آپ کی ویب سائٹ کا نام تا رائٹ لیکن ابھی جو آپ کی ویب سائٹ کا نام ہے وہ ہے پیٹ پونٹسٹک تو ابھی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کافی سارے اس پر کام کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسیو نہیں کیا لیکن آپ نے کانٹنٹ تو کافی سارے لکھے کے اور مطلب اس کی جو ڈومین کی ایج بھی دی وہ بھی کافی ہوگی تھی تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈومین کو شک کرتے ہو ڈومین چینج کرتے ہو تو اس ڈومین میں کافی سارا ویلیو ہوتا ہے اس پرٹیکلر نیش سے رلیٹڈ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایسیو کی ویلیو سکتی اس کے اندر ڈرافک کے ویلیو سکتی ہے اس کے اندر اور سب سے میں نے کیا آپ کی ڈومین کی ایج ہو سکتی ہے لیکن ابھی آپ نے جو ڈومین واپس سے سٹارٹ کیا ہے اس کی زیرو سے آپ سٹارٹ کر رہے ہوں تو جب بھی آپ کو ڈومین چینج کرتے ہو تو آپ کو ایک چینج آف ایڈرس ہوتا ہے یا 301 ری ڈاریکٹ ہوتا ہے تو 301 ایک پرماننٹ ری ڈاریکٹ ہوتا ہے جو کہ گوگل کو بتا تھا ہے کہ آپ کا جو ڈومین ہے وہ چینج ہو گیا ہے سٹارٹ کیا ہے جو بھی اس کی ایسیوں کی ویلیو تھی جو بھی اس کا حسد ڈومین کی ہے یہ ساری چیزیں بھی شپ کردے ٹرانسور کردے اس نئے ڈومین میں ہے تو آپ کو ایک 301 ری ڈاریکٹ لگانا ہوتا ہے جو کہ آپ ڈکس کر کے ایک فائل ہوتی اس کے طرح لگا سکتے ہیں اور بھی کئی میتھڈ ہوتے ہیں جس کے طرح 301 ڈیڈائرٹ لگا سکتے ہیں پورانے اور ڈومین میں اور نئے ڈومین میں 301 ڈیڈائرٹ لگا کے اس کو پرمانٹلی ڈیڈائرٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ جب پرمانٹلی ڈیڈائرٹ لگائیں گے تو گوگل سرچ کانسول میں ایک چینج اف ایڈرز کر کے ایک اپشن ہوتا ہے تو وہاں جا کے آپ ان دونوں بھی ڈومین کو وہاں پر ایڈ کریں اور پورانے ڈومین سے نئے ڈومین میں وہاں چینج اف ایڈرز آپ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں تاکہ گوگل کو ایک کانفرم ہو جائے کہ آپ کا جب پرانا جو ڈومینوں وہاں سے آپ کو نئے ڈومین پر ساری ساری جو بھی ویلیوز ہیں جو بھی ٹرافک ہے وہ سارا گزار شپ کر دیا جا نیو ڈومین پر تو یہ میرا پہلا سجیشن رہے گا تو کیا اس کے بارے میں آپ کو معلوم تھا جا 301 ڈیڈائرٹ کیا ہوتا ہے اور کیسے اس کو ایکچولی نہیں پتا تھا کچھ بھی میں نے تھوڑا سا پڑا تھا اس کے بارے میں تو جو میں جو میں نے ہوسٹنگ لے رکھی ہوسٹنگر سے تو اس میں ایک آپشن تھا کہ اس کو ڈیڈائریک 301 ڈیڈائریک کر دیں یا رینک مہت میں ہوتا ہے ایک آپشن تو مجھے اتنی ڈیٹیل نہیں پتا تھی اچھا ٹرافک ہے اپنے بات ہیں ڈومینڈ لیول پر رینک مہت میں اچھلی دور ڈیفیگرڈ ہے آپ ایچ ٹی ایکسس سے کر سکتے ہیں بہت ایسی ہے آپ کو بہت سارے یہ مل جائیں گے ٹیٹوریل مل جائیں گے جو آپ کو بتائیں گے 301 ڈیڈائریک کیسے کرتے ہیں اور سرچ کنسول میں بہت ایسی ایک بار 301 ڈیڈائریک لگ جاتا ہے جو دوسرا مجھے جو میجر جو بات دیکھنے کو ملے جو کی ایکچولی ایمیزون ایفولیٹس والوں کے لئے یہ ہے وہ یہ کہ میں آپ کا پرائزنگ دیکھ رہا تھا کہ آپ بہت جگہ آپ نے پرائزنگ منشن کی ہوئے ہیں ہمارا تو بسیکلی ایمیزون کا پرائزنگ منشن کرنے کو لے کر ایک پولیسی ہے اگر آپ کو پرائزنگ کرنا ہے تو وہ ایچولی اس کے ٹرمز ہیں اس کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجائے گا کہ ایمیزون کا کیا پولیسی ہے پرائزنگ پر لے کر بیسے کہ لی کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آج پرائز ہے جو بھی آپ نے پرائز ایڈ کیا ہوا ہے جیسے کی پرائز کیا ہوتا ہے کہ وہ پراہز ہمارا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جبھیں آپ کی یوزر آپ کی اس پوست میں آئیں گے اور ان کو بتائیں پرائز پرائز سے اکیار سکتہ ہے اگر وہ اپنے پرائز ہیں اگر وہ اپنے پرائز کے لیے اگر اپنے پرائز پر تھیا ہے ایک ویبسائیٹ کے لیے یہ ویبسائیٹ نہیں رکھتی ہے اس نے کچھ بھی لکھا ہے پرائز ہی ہے نا وہ سکتا ہے وہ کم ہو سکتا ہے وہ جا ہوتا ہے لیکن ایک نگیٹیو فیشن جائے گا آپ آڈینس کے لیے اور ایمازون بھی چاہتا ہے کہ آپ جو اول پرائز ہی کو کنٹینی رکھو تو اگر آپ کنٹینیلی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کی پرائز کو تو آپ وہ یوسکہ سکتے ہو کیونکہ امیزون کا پولیسی کی 24h کے اندر کا جو پرائز ہے وہ آپ اپنے ویب سیٹ میں مینشن ہونا چاہیے تو میں چاہوں گا کہ آپ کو امیزون کی جو پولیسی اس کو پڑھ لیں اگر اگر نہیں بھی مینشن کریں گے تو بھی آپ تو بھی چل سکتا ہے بسی کے لیے لیکن اگر آپ کو کمبریجن ٹیبل بناتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پرائز مینشن کر سکتے ہیں بسی کے لیے لیکن پھر بھی آپ اگر پولیسی کو دیکھتے ہوئے پرائز مینشن کریں گے تو جادہ بہتر لائے گا تیسرا جو مجھے ایک میجر سجیشن لگا آپ کی ویب سائٹ میں وہ تھا کونٹنٹ فارمیٹنگ کو لے کر تو کونٹنٹ کی فارمیٹنگ مطلب کی آپ کا جو بلوک پوست ہے اس کو کے سر سے آپ نے فارمیٹ کیا ہوا ہے تو ابھی میں آپ کی ایک پوست پر ہوں جیسے 9 best interactive cat toys for board cats تو یہاں سے ریکٹ میں ٹائٹل سے شروعات کرو تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے جو capitalize کیا ہوا ہے تو پروپر طریقے سے capitalize نہیں ہے board جو cats ہیں اس کو آپ نے capitalize نہیں کیا ہوا ہے B capital اور C capital تو یہ بہت important role پہ لگتا ہے اگر آپ کے normal طریقے کا ٹائٹل ہے جس میں آپ پہلا word capital کرتے ہو اس کے پاس سارے کے سارے words کو small میں use کرتے ہو تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ capitalize کر رہے ہو تو ہر ایک word capitalize ہونا چاہی ہے except جو connecting words ہیں یا جو stop words ہوتے ہیں جیسے کی یہ 4 ہے D ہوتا ہے 2 ہو گیا ہے نا off ان کو small record لیکن جو main words ہوتے ہیں ان کو capitalize کر رہے ہو جیسے یہاں پر 9 best interactive cat toys for board cats تو یہاں پر 4 کا چلے گا لیکن board کا B capital C capital right پھر اس کے بعد اگر میں آتا ہوں یہاں پر نیچے کے سائٹ یہاں پر دیکھئے آپ نے جو heading 1 تو آپ نے use ki heading 1 جو h1 ہوتا ہے heading کے بارے میں تو آپ کو شاید idea ہوگا h1 to h6 headings ہوتی ہیں جو main headings generally use ki جاتی blog post میں وہ h1, h2 and h3 ہوتی ہیں تو h1 تو آپ نے use کیا ہوا ہے اور by default جو title ہوتا ہمارا وہ wordpress اس کو h1 میں use کر لاتا لیکن آپ نے جو h2 یا h3 جو headings ہوتی ہیں ان کو proper طریقی سے use نہیں کیا جیسے اگر میں نیچے آتا ہوں کہ آپ نے ایک سینٹنس لکھا ہوا ہے پہلا آپ نے انٹرو کیا ہوا ہے اس کے بعد ایک سینٹنس لکھا ہوا ہے کہ we have shortlisted top 9 cat toys best on the best recommendation right تو یہ پورا کا پورا آپ نے h2 کیا ہوا ہے right تو یہ basically normal میں جانا چاہیے اور اس کے اوپر آپ ایک heading use کر سکتے ہیں جیسے 9 best interactive cat toys for board cats تو وہ آپ ایک 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 ایڈنگ لے سکتے ہیں view shortlisted کے اوپر اور view shortlisted کو آپ normal paragraph میں use کر سکتے ہیں تو جو main job کا keywords بتا ہے نا اس کو ہی آپ کو use کرنا ہے اپنے headings کے اندر لیکن آپ نے پورا سینٹنس یہاں پر لیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے h3 یوز نہیں کیا h3 آپ مطلب جیسے ki headings ہیں جیسے یہاں پر دیکھیں پہلا آپ نے جو 9 toys میں پہلا جو آپ نے لیا ہے یہ up sky cat for roller 3 level turn table ٹھیک ہے اس کو آپ h3 میں لے سکتے ہیں اور اس کے بعد جو sentence آپ use کر رہے ہیں more than two cats can play together which will keep them entertained for hours یہ آپ normal paragraph اس کے نیچے لا سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا جو بھی کی ورڈ یوز کر رہے ہیں جیسے up sky cat toy roller یہ شاید کی ورڈ ہوگا تو وہ بھی ٹارکٹ ہو جائے گا اس کے اندر تو اس کو آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں اور نیچے کی سائٹ آپ کا جو بھی اس کا paragraph اس particular heading کا sub heading کا تو وہ آپ نیچے کی سائٹ اس کے لکھ سکتے ہیں تو سر اس طرح سے جو سارے جیسے ٹوئیز دیا ہیں 9 ٹوئیز ہیں تو ان سب میں heading same لے گا h3 رکھیں گے ہاں اس کے سب کی h3 رکھنے کا آپ کو الگ الگ جو sub heading آپ نے 9th sub heading اس کے اندر ان کی h3 آپ رکھ سکتے ہیں گوگل کو اندکیشن جائے گا کہ آپ نے اپنے اپنے format میں جو کہ بلوک پوسٹ کا ایک standard format ہوتا ہے اس میں آپ نے جو article ہے اس کو format کیا ہوا ہے اس کے بعد جو images آپ نے use کی ہیں یہ بہت چھوٹے چھوٹے images یہ صحیح ہے بسیق ہے لیکن اگر آپ ایک proper image format رکھیں گے throughout the job blog post یا throughout the blog تو جیادہ better ہوگا جنرلی horizontal big size کا جیسے for example 750 by 400 تک image لیں گے آپ ہر ایک main feature image اس کے لیے بھی اور sub heading جہاں جا بھی لیں گے لیں گے جیادہ بیٹر رہے گا canva use canva جب post جب image بنا جو image بنائیں گے جو ایک particular format لیں گے سارے image سارے same format جائیں گے اور یہاں پر image کے ساتھ ساتھ پیچھر image بنا پیچھر image بنا پیچھر پیچھر لیں گے بہت سارے لوگ جیسے اپنے بلاک پیچھر بلوج بجھر glory اسو い ق پیچھر رہَّ رہ رہ شی goddess بجھ بجھ اس وطانبع مجمونا ecosystem اس وطانبع مجتمع کامو انوں کا فنوان 투اج بوست آمار مجتمع جميع جميع گرامر میں آپ کے گرامرلی صحیح صرف کر لیں یا کوئی اور ٹول ہوگا گرامرلی جیادہ بیٹر فری ورزن میں بھی آپ بہت کچھ کر سکتے پھر اس کے بعد اگر میں اینڈ میں جاتا ہوں آپ کے آرٹیکل کے تو اینڈ میں دیکھیں آپ کا یہاں پر بہت سارے آرٹیکل میں سامجھ میں نہیں آتا کہاں پر اینڈ ہو رہا ہے تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک بلوگ پوز کا سٹینڈر سٹرکچر کیا ہوتا ہے ایک بلوگ پوز کا سٹینڈر سٹرکچر ہوتا ہے کہ پہلے انٹرو آتا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کا پرابلم اگر اسی پرٹیکلر پوز کے بارے میں بات کر رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے پاس جن کے پاس کٹس ہوں گے جو بورڈ کٹس کے لیے ٹوئیز جھونڈ رہے ہیں تو وہ ایک پرابلم ہو گیا اس کا آپ سلوشن دے رہی ہاں پر پہلا ہو گیا انٹرو پھر آپ کا ہو گیا پرابلم ہو گیا اس کے بعد آپ کیا سلوشن درتے رہے اس کے لیے تو آپ نے نو اچھے والے جو ٹوئیز ہیں آپ نے ریسرچ کر کے یہاں پر بتا ہے وہ اپنے ایک سلوشن دیا ہے اور لاس میں ہوتا ہے آؤٹرو کہ یہ کنکلوجن کیا ہے بسی کر دی تو اس میں آپ نے آؤٹرو نہیں کیا کنکلوجن کا پارٹ اگر آپ ڈالیں گے تو زیادہ بیٹر ہوگا تاکہ لوگوں کے سمجھ میں آجائے کہ آپ بتانا کیا چاہتے ہیں جو آپ نے نو ٹوئیز کے بارے میں بتا ہے نائن ٹوئیز کے بارے میں بتا ہے تو اس میں سے آپ کا کونسا best recommended toys کونسا ہے ایک اگر ان کو solution نہیں مل پا رہا ہے کہ نائن ٹوئیز میں سے کیا مجھے purchase کرنا ہے تو ان کو ایک بیٹر طریقے سے آپ اپنے کنکلوجن میں ایک آئیڈیا دے سکتے ہو تو اس کے بعد جو نیکس ہے فورت پوائنٹ ہے وہ ہے ویب سائٹ کا آرکیٹیکچر ویب سائٹ کا آرکیٹیکچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ایسیو کے لیے بھی اور جو یوزر آپ کی سائٹ پہ آرہے ہیں ان کو نیویگیٹ کرنے کے لیے بھی تو ویب سائٹ کا آرکیٹیکچر بھی جیسے میں آپ کے ویب سائٹ پہ آ رہا تھا تو شاید آپ نے کوئی فری دریم تھیم یوز کی ہیں تو کیا فیوچرو فیوٹی یو آر آئیو فیوچریو تھیم ہی ہیں تو دیکھئے کہ ویسے تو آپ سٹارٹ کرنے ہیں فری دیم بھی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو پریمیم کوئی تھیم مل سکے جیسے کی جٹرٹ پریز ہوتی ہے یا بہت ساری اور بھی تھیم ہوتی ہیں جو ایفلیٹس کے لیے یوز کسکتے ہو یا جب ہی نہیں کوئی ایفلیٹس کے لیے تھیم ہو کوئی اچھی تھیم اگر آپ کو مل جاتی ہے جیسے تھیم پورش میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بہت ساری تھیم مل جائے گی یا جنرٹ پریز بھی ایک سستی تھیم ہے جو کہ آپ کو ایک اچھا لی آؤٹ دے سکتی جنرٹ پریز پریمیم کے میں بات کر رہا ہوں تو وہ تھیم بھی آپ یوز کسکتے ہو ایک اچھا ویب سائٹ کا ارکیٹیکچر بنانے کے لیے تو جیسے میں آپ کی ویب سائٹ پر جا کے اگر میں چیک کروں تو یہاں پر دیکھیں اپنے جیسے سٹارٹ میں جو ہیڈر ہے بہت بڑا ہیڈر لیا ہوا ہے اور تھراؤٹ ویب سائٹ آپ کا یہ سیم ہیڈر تکرہا ہے کٹ اور یہ ڈاغ والا اور یہاں پر اپنے ویب سائٹ کا نام بھی دیا ہوا ہے تو اس کو تھوڑا بیٹر کرنے کے لیے آپ ایک پروپر طریقے کا چھوٹا سا جو سلیک والا جو ہیڈر ہے اگر وہ یوز کریں گے آپ کا ایک لوگو اگر بنا لیں گے کانواز سے یا بہت سارے ویب سائٹ ہوتی ہیں آن لائن وہاں سے اگر ایک لوگو بنا لیں گے اور یوز کریں گے پروپر طریقے سے تو میرے خیال سے ایک بیٹر نیویگیشن لوگو دیکھے گا ہیڈر دیکھے گا کیونکہ جو آپ کا جو فرسٹ فولد ہوتا ہے ابو دو فولڈالا پارٹ ہے وہ صرف آپ کا ہیڈر ہی دیکھتا ہے اور اس میں ایک ایک ایڈ دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے ویزٹرز ایک چلی باؤنس ہو جائے آپ کے ویب سائٹ سے یہ ایک چینج ہے جو میں آپ کو سجیس کروں گا اس کے بعد جو آپ نے آپ کا جو سائٹ بار ہے وہ آپ نے لیپ سائٹ میں یوز کیا ہے تو رائٹ سائٹ میں اگر رہے گا تو جیادہ بیٹر رہے گا یا اگر سائٹ بار نہیں بھی رہا تو آج کے تاریخ میں ایک چلی اتنا جیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا سائٹ بار تو وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ رائٹ سائٹ میں اس کو شفٹ کر دیجئے کیونکہ جو وزیٹرز ہوتے ہیں ان کے جو آئی بولز ہوتے ہیں وہ ایک چلی لیپ سائٹ میں جیادہ فوکس ہوتے ہیں تو آپ کا جو مین کونٹنٹ ہوتا ہے وہ اگر لیپ سائٹ پر رہے گا تو جیادہ بیٹر ہوگا اسی کو آگے اگر میں جاتا ہوں تو یہاں پر آپ نے فوٹر کے جو ویجٹس ہیں وہاں پر آپ نے کچھ ایڈ نہیں کیا بسی کے لئے آپ نے یہ جو سائٹ میں پہ پرائیویسی پالیسی ڈسکلیمار وہ یوز کیا ہوئے تو اگر اس میں میری خیال سے تین ویجٹس ہیں فوٹر میں لیکن آپ نے اسے ویجٹس کیا ہوئے اور یہ شاید آپ کا لوگو ویب سائٹ کا پی تو یہ لوگو کا ہیڈر میں ڈالیں گے ایک سلیک ہیڈر بڑھا کے تو جیادہ پیٹر رہے گا اور جو بھی لنکس ہیں وہ اگر آپ پوٹر میں یوز کریں گے یہ پوٹر کے اندر جو کوپیرائیٹ ٹوئیٹی ٹوئیٹی ٹو ہے وہاں پر ان لنکس کو یوز کریں گے لنکس جو سے وہ ان ڈالٹ پیجز کے اوپر زیادہ شیفٹ نہ ہو ٹرانس پر نہ ہو ٹھیک سجیشن ہے پھٹ امپورٹنٹ سجیشن وہ ہے آتھر بائیو کے بارے میں جیسے میں آپ کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا تو وہاں پر کوئی آتھر بائیو نہیں ہے اور اگر میں اوپر آؤں پوست کے سٹارٹ میں تو یہاں جو اپنے جس کا آؤثر ہے وہاں پر لکھا ہے بائی پیٹ پونٹسٹک ٹیم تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو کیا گوگل کا جو ریسیٹ اپڈیٹ تھا پروڈکٹ ریویو سو لگے کیا اس کے بارے میں کچھ آئیڈیا ہے نو سر گوگل کے اپڈیٹ پروڈکٹ ریویو کو لے پر پڑھتا ہوں کہ پروڈکٹ ریویو چیز پروڈکٹ ریویو پروڈکٹ ریویو کیا ریسیٹ ہم کیا کل jak کچھ پڑھتا ہوں کلوی ہم کچھ ایڈیا ملا اپڈیٹ کا مطلب ہے اس میں جو اگر اس کے اگر ریسرچ کر کے لکھا گیا ہے اور بی ایکسپرٹ یا انتھوزیارٹ یا اس فیلڈ میں کوئی انٹریس رکھتا ہو جیسے ایکسامپل میں دلتا ہوں کہ مان لی جی کہ آپ کو ایک چیز کا ریوی ڈھونڈ رہے ہیں جیسے یوٹیوب میں بہت سارے لوگ ریویز کرتے ہیں یا گوگل پر اگر آپ کو سرچ کر رہے ہیں اور مان لی جی کہ کوئی بہت امپورٹن چیز آپ کو پرچاس کرنی ہے آپ اپنی ہارڈنڈ مرنی لگا رہے ہیں کسی پرٹیلر پروڈک پر اور کسی ایسی انسان کا ریوی پڑھ لیتے ہیں جس نے اس پرڈک کے بارے میں نہ تو سمجھا ہے نہ اس نے اس پرڈک کو کبھی یوز کیا ہے اس نے ایکشلی کوئی ایسا پرڈک رکمنٹ کر دیا جو کہ یوزلس ہو آپ کے لیے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بہت میں تو خراب لگے گا آپ سوچ خراب لگے گا آپ کو ایکشلی نیکیٹیو اپریشن جائے گا انسان کے پرتی جس نے آپ کو سر ریوی دیا تھا اور دوسرا جائے گا آپ کو گوگل کے پرتی کہ گوگل میں آپ نے سرچ کیا تھا اس کو اور اس سماح سے آپ کو ایک پرابر ریزلٹ نہیں ملاتا تو گوگل نے اسی کو دھیان میں رکھ کے ایسے کوئی بھی کانٹنٹ جو کہ پرڈکٹ ریویز کے بارے میں لکھتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرڈکس کے بارے میں تو اس نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی پرڈکلر پرڈک کا ریو کر رہے ہو تو آپ کو اس پرڈکلر پرڈک کے بارے میں اچھی ایکسپرٹیز ہونا چاہیے مطلب کہ آپ کو اس پرڈکلر پرڈک کے بارے میں اچھا نولیج ہونا چاہیے آپ نے یوز کیا ہونا چاہیے اور اس میں آپ کو سمجھ ہونے چاہیے کہ آپ کیا کانٹنٹ لکھ رہے ہو آپ کے سرسر ریوی پروائیڈ کر رہے ہو تو اگر ایک ایسا بندہ جو کی اس پرڈکلر کو یوز کرتا ہے اس پرڈکلر نش میں سمجھ رکھتا ہے وہ اگر ریوی لکھے گا تو میں اس کانٹنٹ کو رنگ کروا ہوں گا اگر کوئی ایسا بندہ ریوی لکھے گا جس کو اس کے بارے میں آئی ڈیا ہی نہیں ہے تو میرے لئے ڈیفیکلڈ ہو جائے گا اس کو رنگ کروانا تو یہی ایکچولی اس پرڈکلر اپ ڈیٹ کا اوبجیکٹیو ہے جیسے اس میں لکھایا ہے کہ یہ پرڈکلر ریویو ابھی صرف انگلیش سرچ کے لیے ہیں گلوبالی اور آپ کا جو نش ہے یو ایس کو ٹارگٹ کرتا ہے انگلیش میں کانٹنٹ ہے تو آپ کے اوپر بھی اپلیکیبل ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے بسی کرنی اس کے لیے سر ایسے پرڈکٹس اس میں سیلیک کرنے پڑھیں گا جو میں نے یوز کیوں خود یا پھر میرے کسی نالیج میں ہو کوئی یا فرینڈز یا فیملیز میں کسی نے یوز کیا ہو تو وہ میں کر سکتا ہوں ان سے یا ان سے اپ ڈیٹ لے سکتا ہوں ان کا ریویو لے سکتا ہوں تو ایک تو یہ کام ہو گیا کہ آپ نے وہ پرڈکٹ کو یوز کیوں بسی کر لی دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اگر اس نیش میں سکسس کرنا ہے بہت اچھے سے سکسس کرنا ہے تو بہت ہی سمپل سی ٹیپ ہے کہ آپ کو اس پرڈکلر نیش میں اچھی ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنے پڑا ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کسی نیش میں اگر آپ کو نالیج نہیں ہے تو آپ اس میں اگر آپ کسی کو سجیس کرتے ہو کسی کو ایکشلی کچھ ایکسپلین کرتے ہو تو آپ گلت کر رہے ہو ہاں بالکل تو اگر آپ کسی پرڈکلر نیش میں ایکسپرٹیز ڈیولپ کرتے ہو تو اس کے دو بہت امپورٹنٹ فائدہ ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہو جائے لگ کہ گوگل کو آپ انڈیگیٹ کرو گے آپ کی ہاں اس پرڈکلر فیلڈ کے اندر اس نیش میں میری ایکسپرٹیز ہے میں پیٹ جو نیش ہے اس میں بہت زیادہ اچھے رکھتا ہوں اس میں میرا پیشن ہے بسی کر لی ہے نا کہ آپ سمجھ رکھتے ہو الگ الگ کیٹس کے بارے میں ڈاکس کے بارے میں ان وہ کونسا فوڈز کھاتے ہیں کونسا فوڈز کو پسند نہیں کرتے ہیں اگر وہ بہت رہ رہے ہیں تو کونسا ٹوئیز ان کو چاہیے بہت ساری ہر چیز جو جو بھی پیٹس رلیٹیڈ ایکسسریز ہوتی ہیں فوڈز ہوتے ہیں ہر چیز کے بارے میں اگر آپ ایکسپرٹیز ڈیولپ کرو گے پڑھو گیا اچھے سے یہ گوگل کو ایک سگنل جائے گا کہ ہاں آپ اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز رکھتے ہو آپ کے کونٹنٹ کو باقی کونٹنٹ سے اوپر لے کے آنا چاہیے تو آپ ایکسپرٹیز ڈیولپ کر کے آپ اپنے بلوگ پر لکھو اسے رلیٹیڈ ویڈیوز بنا اسے رلیٹیڈ جو دوسرے سوشل پلائٹ فرمز وہاں پر شیئر کرو ایون جب کوئی آپ کی جو بیب سائٹ ہے اس کو مانوالی ریویو کرے گا مالو ہے کہ گوگل کے جو سرچ ریٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ویب سائٹ کو مانوالی ریویو کرتے ہیں کیسے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نہیں سرد بارے میں تو نہیں پتا ٹین تھاؤزن سے بھی جہادہ مانوال ریٹرز ہیں جو کہ ہر ایک ویب سائٹ کو مانوالی جا کے ریویو کرتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ کا آخر کو انہیں کونٹنٹ کیسے لکھ رہا ہے پیکلنگز کیسے بانا رہا ہے ہر چیز کے بارے میں ریویو کرتے ہیں اور اس ریویو کے آدھار پہ گوگل کو سبمیٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ پرٹیولر بندہ ہے رینک کرنے کے لیے ایلیجیبل ہے یا نہیں دوسرا جو ایمپورٹن فائدہ ہے ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنے کا وہ کیا ہے مالو میں وہ یہ ہے کہ آپ ایزیلی دوسرے جو جو بھی اس ٹائب کے پروڈرکٹ کر ریویوز کرتے ہیں ان کو ایزیلی آؤٹ رینک کر سکتے ہو کیونکہ جادہ تر لوگ جیسے آپ کو معلوم نہیں تھا اس پرٹیکلر اپ ڈیٹ کے بارے میں تو جادہ تر لوگ اپ ڈیٹ کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود بھی ایکسپرٹیز ڈیولپ نہیں کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی نش ریویو سائٹ بنا لی یا نیس ٹائب کے نش سائٹ بنا لی اور وہاں پر آؤٹ رائک کرنے ہی کوشش کرتے ہیں اور میں ایکچولی بہت سارے میں نے ایسے نشیس کو ریسرچ کیا ہے یو ایسے کے اندر اور یہ پایا ہے کہ اس اپ ڈیٹ کے بعد بھی ایسے بہت سارے ویب سائٹز ہیں جو الگ الگ پروڈک کے ریوز دیتے ہیں ان کو کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے پھر بھی رینک کر رہے ہیں تو دیرے دیرے کیا ہوگا جب آپ کی ایکسپرٹیز اس میں ڈیولپ ہوگی اور جب آپ پروو کر دو گے کہ ہاں اس فیلڈ میں آپ سب سے الگ ہو جو کہ اس ٹائپ کے ریوز ڈالتے ہیں تو آپ ایسیلی ان کو آؤٹرینک کر سکتے ہیں ایسیلی مطلب آپ کم ایسیوں میں بھی ان لوگوں کو آؤٹرینک کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس پرٹیکلر پروڈک کے بارے میں اس نش کے بارے میں آپ کیا کرو کہ آپ اس فیلڈ کے بارے میں جادہ جادہ پڑھنے ہی کوئش کرو بہت سارے کانٹینٹ آپ کو ایسیلی مل جائے گا آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا بلوگ پر مل جائے گا یا الگ الگ جو ویب سائٹس ہیں مطلب جہاں پر آپ دیکھنا چاہتے ہو وہاں پر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں آئیڈیا مل جائے گا اور اس آئیڈیا کی بیس پر آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کو ایکشلی کانٹینٹ کیا لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے اور ایک اور بینیفیٹ ہے کہ آپ کو کانٹینٹ لکھنا بہت جادہ ایزی ہو جائے گا آپ کے لئے کیونکہ ابھی جب آپ کانٹینٹ لکھتے ہو تو آپ کو بہت جادہ بہت جادہ ہے کانٹینٹ لکھنا اور اس کے بارے میں آپ جلدی سے جلدی کانٹینٹ کو فنش کرنا چاہتے ہو چھوٹا کانٹینٹ لکھتے ہو لیکن جب آپ کو سمجھ رہے گی اس کے بارے میں تو آپ کتنا بھی بڑا کانٹینٹ آنا ایزی لکھ سکتے ہو یہ میرا ایکسپیرینس ہے اور میرا میں نے بہت سارے لوگوں کو کانٹینٹ لکھتے ہیں ان کو انیلیز کرنے کے بعد سمجھائے کہ اگر آپ کے کسی پٹیکلر فیڈ میں بہت جادہ اچھا نولیج ہے تو اس کے کانٹینٹ لکھنا آپ کے لئے بہت ہی ایزی ہو جاتے ہیں پائیں آپ کے خیل ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب آپ کے ایکسپیرٹیز دیبلپ ہوتی ہے تو آپ جو ہے سینہ ٹھوکی ایک آخر بائو آپ کے سائٹ پر ڈال سکتے ہو کہ ہاں یہ کانٹینٹ میں نے لکھا ہے اور میرے کو اس کانٹینٹ کے بارے میں بہت جیادہ پیشن ہے مجھے پیشن اس پٹیکلر فنیش میں میں بہت ریسرچ کرتا ہوں اور یہ میرا نام ہے ہمارا نیکس سجیشن ہے کیورڈ ٹارگیٹنگ کو لے کر تو مجھے بتائیے کہ جیسے یو ایس میں آپ ٹارگیٹ کرے تو کیورڈ ریسرچ کرنا تو بہت زیادہ امپورٹنڈ ہوتا ہے تو آپ کس طرح سے کیورڈ ریسرچ کرتے اور کس طرح سے کیورڈ ٹارگیٹ کرتے ہیں اپنی پوسٹ کے اندر سر یہ جو آپ نے کہا یہ میں نے ویڈیو ایک دیکھا تھا اس میں آپ نے بتایا تھا فری کیورڈ ٹول اے ایچ ریف میں ایک آپشن ہوتا ہے وہاں سے جنڈیٹ کر سکتے ہیں اس میں دکھا بھی دیتا ہے کہ کتنے سرچز کتنے آرز پہلے کتنی سرچز ہوئی ہیں اس کیورڈ کے بارے میں تو وہ بہت ہلفل ہوتا ہے اس میں اس کے لئے ورڈ سٹریم کر کے بھی ایک فری کیورڈ جنڈیٹر ہے اس سے بھی کر لیتے ہیں اور اے ایچ ریف سے زیادہ اچھا اگزیک مل جاتا ہے کہ کتنے پہلے کتنی سرچز ہوئی ہیں تو وہ اس سے کر کے وی یوز کرتے ہیں پھر اپنے کانٹینٹ میں کوشش کرتے ہیں اس کو کریں اسٹفنگ نہ ہو بس اوکی اوکی سمجھیا تو میرا سجیشن یہ ہے کہ اگر جیسے آپ شروعات کرو بگنر ہو رائٹ اور گوگل میں آپ کوئی آثورٹی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ڈائریکٹ اسی ٹائپ کے کیورڈز لوگ ہے جو کہ بہت جاتا کامپوٹیٹیو رینک کرنے کے لئے تو آپ کے لئے تھوڑا ڈیفیقل ہو جائے اگر آپ کی سائٹ سینڈ بوکس ایفیکٹ میں رہتی ہے مطلب کہ آپ کو گوگل ایک سینڈ بوکس ایفیکٹ گانا رکھتا ہے کہ آپ کی سیڈ کو اگلے تین سے چھے مینے تک کوئی رینکنگ نہیں ملے گی اور اگر آپ ہارڈ والے جو ڈیفیقل والے کیورڈز ہوتے ان کو ٹارگٹ کرو گے تو شاید اور بھی کیورڈ کیورڈ تو یہاں پر آپ نے کیورڈ کیورڈ ہو سکتے ہیں تو اگر میں کیورڈ کیورڈ کو یہاں پر ریسرچ کروں تو یہاں پر دیکھیں کیورڈ ڈیفیقلٹی 39 بتا رہا ہے تو تھوڑھا سا ڈیفیقلٹی اس کو ugring کرنا رائع یا انٹریکٹ کیورڈ بھی دیکھے تو 26 ہے رائع تو یہاں پر بہت سارے ایسے کیورڈز میں آپ کو سجس کرتا ہوں جیسا کہ میں یہ ایک پرٹیکلر کیٹ ٹوئی ہے لیڈی بک اینڈ کیٹ نوئی ٹوئیز معلوم نہیں کہ آپ نے اس کے معلوم سنائے کیا لیکن اس کے سرچے کافی ہیں 2007 انڈیٹس کے سرچے ہیں اور اس کا جب کیورڈ ڈیفکلٹی ہے صرف 6 ہے یا پھر اگر اس کے نیچے ہی ہے جیلی کیٹ ٹوئیز تو اس کا آٹ ہے کیورڈ ڈیفکلٹی یا پھر اس کے نیچے ہی ہے کیورڈ ڈیفکلٹی ہے ہاں اس کا کیورڈ ہے ٹو پوئنٹ فور آسوڑی چار ہے ٹو چار ہے تو اگر اس ٹائم کے اگر کیورڈ کو آپ ٹارگٹ کرو گے ان پہ اگر آپ آرٹیکل لکھو گے ان کو مین کیورڈ بنا کر تو ہو سکتا ہے کہ گوگل آپ کو سٹارٹ کرے ٹرافک دینا آپ کے جو کانٹنٹ آپ کی انگیجمنٹ کو انیلائز کرے اور اس بیس پر اگر اس کو لگتا ہے کہ آپ کے جو کانٹنٹ اس کے ساتھ انگیجمنٹ اچھا ہو رہا ہے ان پرٹیکلر جو کیورڈ جو کی ایزیلی رینک ہو رہے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ کو ہے نا جو میڈیم والے یا ہائی ڈیفکلٹی والے جو کیورڈ ہوتے ہیں جیسے کیٹ ٹوئیز یا انٹریکٹیو کیٹ ٹوئیز تو اس میں بھی آپ کو رینک کروانے کی کوشش کرے گا تو اسٹارٹ آپ کو اس ٹائب کی کیورڈ سے ہی کرنا ہے جو کی پہلا کی لو ڈیفکلٹی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے یہ لڈی برگ والا تھا یا جیکسن گیلیکسی کیٹ ٹوئیز زہدہ کو زیرو اس کا کیورڈ ڈیفکلٹی ہے تو اس ٹائب کیورڈ اگر آپ لوگے تین سے زیادہ ورڈ تو آپ کے لئے جیسے ایزی رینک کروانے ہیں تو انیشیلی آپ اسی ٹائب کیورڈ کو ٹارگٹ کریں اور جیسے جیسے آپ کو سکسس ملتی ہے ویسے آپ دوسرے جو میڈیم ڈیفکلٹی والے کیورڈ آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں سر ایک چیز اس میں اور پوچھنی تھی کہ ایسے ہم نے بلوک تو لکھ رہے ہیں ساتھ میں پروڈکس بھی اس کے جو اس کا اسٹور بنا رکھا ہے امیزون کا پروڈکس بھی ڈال لیں اس میں وہ کنٹینیو کریں کیوں نہ کریں کیونکہ اس پہ تو پرائیس منچن کر رہے ہیں یا پرائیس وہاں منچن ہی نہ کریں اسٹریٹ اس پہ لکھ دیم بائیون امیزون یا اس کا لکھ کر کے ریویو ہاں جیسے آپ میں دیکھ رہا تھا دو ٹائپ کے کانٹین ڈال رہے ہیں آپ کی ویب سائٹ پہ ایک تو آپ جو ڈائریکٹی ٹائپ کے کانٹینٹ ہوتے ہیں پروڈکٹ ریویوز ہوتے ہیں رائٹ اس ٹائپ کے کانٹینٹ ہے اور دوسرا جو ٹائپ ہے وہ ہے پروڈکس کے بارے میں یا سر شاپ جو شاپ یعنی ڈائریکٹی شاپ ہونے میں یا سر ٹھیک ہے تو وہاں پر جو آپ پروڈکس والا کالومیں وہاں پر جو کانٹینٹ لکھ رہے ہو تو وہاں پر جیسی آپ پاڈو ISO کی بات کر رہے ہیں تو پرائز آپ اگر آپ اگر آپ کاپائیوزگ کر رہے ہو کیا describes پارٹیکلر کسی کامپائیوزگنت کر رہے ہو کیسے کے وہاں پر کسی کسی میں کر رہے ہو سر وہ بھی پوست میں لکھتے ہیں یہاں پر پوزیا stewardship یہاں پر کامپائیوزگ نہیں کر رہے تو آپ کیا کر سکتے ہو کہ پرائزنگ اگر آپ کو لکھنی ہے تو لکھ سکتے ہو لیکن آپ کو ریگلر بیسیس پر اگر اپ ڈیٹ کرتے ہو اس کے پرائزنگ تو میرے کہاں سے جاندہ بیٹر روگ آؤ تو یا پھر اگر کوئی پرائزنگ ہے جو پرائزنگ وہاں سے لے سکتا ہے تو وہ پرائزنگ بھی آپ یوز کر سکتے ہو یا ایک بار جیسے میں نے بتایا کہ آپ اگر آپ ایمیزون کی جو پرائزنگ کو لے کے جو پالیسی اس کو پرائیٹ کر کے اس حساب سے اگر آپ پرائزنگ کر رہے گا تو جاندہ بیٹر رہے گا اس کے بعد جو نیکس سجیشن ہے وہ ہے ایسیو تو ایسیو بھی بہت زیادہ ایمپورٹنی اسپیشلی اگر آپ یو ایسے کو ٹارگٹ کر رہے ہوتا ہو تو ایسیو کو لے کر آپ کی کیا سٹیٹیجی ہے ایسیو سر ابھی آن پیج جیسے ورڈ پیس آپ کو جسے شے سٹیٹیج گر میری لے رہے ہیں اگر آپ اس میں چقدر円 کیوازنگ اس رات planned семہ ریعہا مطلبر فی سٹیٹ ایک جیسے پرائزنگ سی ایک جگز ہوں رہے ہیں جو پہ dominant 아니에요 میں اسک tongues کی حالتی ہے لیکن میں اس حالت ایک رسول لیکن میں سے اندیار ہوں اس کو Washington ٹنک سением نے اس طرح کس ہاتا pursue ٹیکنکل ایسیو کو اپرو کر دیتی ہے اس کے بعد آن پیچ کے لیے آپ اگر پروپر طریقے سے آن پیچ کرتے ہو جیسے رینک میٹ یوز کرتے ہو تو آپ کو دیرے دے تھوڑا تھوڑا سمجھنا پڑے گا کہ رینک میٹ پہ بھی اگر آپ پلی دیپینڈنٹ ہوگے تو کافی سارے ایسی بھی چیزیں ہیں جو رینک میٹ سجیسٹ کرتا ہے لیکن آن پیچ کے اگینسٹ میں ہو جاتی ہے جیسے کیورڈ ڈنسٹی کو یہ لے کے بات کرتے ہیں کیورڈ ڈنسٹی بتاتا ہے کہ 1% سے زیادہ چاہیے تو ضرور ہی نہیں ہے کہ 1% ہونی ہی چاہیے تو وہاں پر جو رینک میں تھے وہاں پر جو الگ الگ آپشنز ہیں سب سے پہلے تو وہاں پر آپ سمجھنا ہی کوشش کرنا ہے کہ الگ الگ آپشنز کو اس نے کتنا سکور دیا ہوا ہے جیسے ٹائیڈل کو اس نے سب سے زیادہ سکور دیا ہے یا پھر کیورڈ ڈنسٹی کو الگ سکور دیا ہوا ہے بہت ساری چیزیں الگ الگ سکور دیا ہوا ہے تو ان کو سمجھنا اور اس کے اقارڈنگلی ایکچلی ٹائی کرنا کی آپ کس طرح سے بیٹر اسیو کر سکتے ہو ایٹی کے اوپر اگر آپ کا سکور آ رہا ہے تو ایک اچھا سکور مانا جاتا ہے تو آن پیج بھی آپ بیٹر طریقے سے ہو جائے گا آپ کا لیکن اس کے پاس سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آفیس جیسی ہو تو آفیس جیسی ہوگا لے کر آپ کے کوئی سٹریٹیجی ہے نہیں سر ابھی تو ایس سچ کچھ نہیں کچھ بیک لنک کوشش کر رہی تھے لیکن پرنٹرس سے جیسے مل جاتا ہے ایک بیک لنک کیا آپ نے بھی ایک بتایا تھا کہ ایک بیک لنک کی بیٹرس سے کسی لینا ہے تو وہ ہی ٹا کیا تھا تو اگر آپ یو ایس کے نشٹ ارگٹ کر رہے ہوگی اتنا کامپوٹیٹیو نشٹ ارگٹ کر رہے تو جب آفیس جیسی ہوگا مطلب یہ بہت جدا امپورٹنٹ رول پلے کرے گی آپ کی اوورال سکسس میں بھائی اور اس سے آپ کی آوٹوریٹی بھی بیلڈ ہوتی ہے کیونکہ اگر کوئی دوسری ویب سائٹ ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کو منشن کرتی ہے آپ کو منشن کرتی ہے کہ یہ پرٹیکلر بندہ جو آفان ہے وہ کافی ایکسپرٹ ہے اس پرٹیکلر نیش کے اندر تو گوگل کو ایک انڈکیشن جاتا ہے کہ آپ واقعی میں آپ کی ویب سائٹ جو ہے رینک کرنے کے قابل ہیں تو بینک لنک کا رول بہت امپورٹن ہوتا ہے اور اسپیشلی اگر آپ یو ایس کی اتنے کاملکٹیو نیش کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو کیونکہ اگر آپ نے کانٹنٹ لگ دیا اون پیچ کر لیا ٹکنیکل بھی ایسیو پرپر ہیں تو یہ تو بہت ساری ویب سائٹ کا ہوتا ہے تو آپ کی ویب سائٹ کو اور دوسری ویب سائٹ کو ڈیفرینشیٹ کیسے کرے گی کہ کس ویب سائٹ کو رینک کروانا ہے کس ویب سائٹ کی کانٹنٹ کو رینک کروانا ہے تو یہاں پر بیٹلنگ بہت جیدہ بڑا رول پلے کر سکتی ہے آپ کے لئے تو آپ کو جو اتھوریٹی بیٹلنگز ہوتی ہیں ان کو چیز کرنا پڑے گا تو آپ کو ایک ایسی سٹیٹی بنانے پڑے گی تاکہ آپ کو جو بڑی ویب سائٹ ہوتی ہیں جن کا ڈی اے سیونٹی یا ایٹی ہوتا ہے وہ اگر آپ کو مہینے میں اگر آپ کو ایک بھی اس ٹائپ کی بیکلنگز دیتی ہے یا ان ویب سائٹ پر آپ کا منشن ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ کا یو آرل لنک کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک بہت بڑا فائدہ ایڈوانٹیج بل سکتا ہے تو اسٹارٹ تو گری آپ چھوٹی چھوٹی بیکلنگز بنانے سے لے گے جو کی بیسیک والی بیکلنگز ہوتی ہیں ان کو ٹائگٹ کر سکتے ہیں یا جیسے گیس پوز ہوتی ہیں یا پھر بروکن لنکز ہو سکتی ہیں لیکن اصلی جو رول پلے کرے گی آپ کی وہ رہی ہے آثورٹی بیکلنگز اگر آپ کو مہینے میں ایک بھی بیکلنگز ہوتی ہے اور اگلے چھ مہینے میں آپ اگر دس بیکلنگز آثورٹی والی جو کہ سبتر یاسی والی بیکلنگز ہیں وہ آپ اچھیو کرنے میں سکسیسفل ہوئے تو آپ کی ویب سائٹ بہت فاس جم کر سکتی ہے یہ رینکنگ کے اندر تو اب اس ٹائپ کی آپ کو کانٹینٹ لکھنا ہے جو کی لنکیبل اسیٹس ہوں لنکیبل کانٹینٹ مطلب کی بڑی ویب سائٹس بسیکلی آپ کی ویب سائٹ کو رینک کرنے کے لیے دو بار نہ سوچیں جسے ایمانلی جی انٹروپینر ہے وہ آگر کوئی پیٹ سے ریڈیڈ آرٹیکل لکھ رہا ہے اور اس کو کوئی پرٹیکلر کانٹینٹ آپ کا دیکھتا ہے ہاں یہ آرٹیکل کو وہ منشن کر سکتا ہے لیکن اگر آپ کے کانٹینٹ میں اس کو وہ بات نہیں ملی تو شاید ہوئے گاتا ہے آپ کے کانٹینٹ کو لنک نہ کریں وہ آپ کے کانٹینٹ کو دیکھے بھی ہو سکتا ہے آپ کا کانٹینٹ چھوٹا بھی چلے گا لیکن اگر آپ کے کانٹینٹ میں ویلیو ہے مطلب لنکیبل کانٹینٹ ہے آپ کا تو بڑے جو ویب سائٹس ہوتے ہیں اسی سیم نشکے اندر اگر وہ لنک کر لیں گے آپ کو تو بہت فارس مل سکتا ہے تو لنکیبل کانٹینٹ پہ آپ زیادہ دھیان دو مہین میں کم سے کم دو آٹیکل تو ایسے لکھو جو بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہو بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہو بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہو جس کو لنک کرنے کے لیے لوگ سوچیں ہو سکتا ہے کہ لوگ ڈیریکلی بھی آپ کی کانٹینٹ پہ آ کر آپ کی ویب سائٹ کو اس ٹائب کے کانٹینٹ کو لنک کر لیں لیکن لوگ آپ کی کانٹینٹ نئے کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ الانک کرسکتے ہیں لوگ اس اس پارٹیکلر کانٹینٹ کو تو آپ ان کو آٹریج کرسکتے ہیں آپ جا کے انک arbitrage آپ کی کانٹینٹ لوگ شیئر کرسکتے ہیں اور آپ بول سکتے ہیں کیا آپ کے متعلقے کے لرس�ت اکورا یا آپ کے گواہے ایک dossiçنگ کانٹنٹ میں اس پارٹیکلر مئیٹے کانٹینٹ کوあپت شیئر لھیجے تو اگر دس لوگ آپ آٹریج کریں ہوں گے گوگل کا ریسینٹ میں اپ ڈیٹ بھی آیا تو آپ نے شاید آپ کو معلوم ہوگا آگست 22 میں اپ ڈیٹ آیا تھا پیج ایکسپیرینس کو لے کے تو اس میں پیج ایکسپیرینس والا ہے جو اپ ڈیٹ میں پیج سپیڈ بہت جالا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے تو جیسے میں چیک کرنا ہوں پیج سپیڈ انسائٹس پہ ہوں میں ابھی اور میں یہاں پر ایک یوارل میں نے چیک کیا ہے آپ کا ٹائپس آب سیامیز کیاڈ بریٹ تو یہاں پر میں اس کے پیج سپیڈ تو یہاں پر دیکھ سکتے کہ بہت زیادہ پور ہے آپ کی پیج سپیڈ تو جیسے ہم نے بھی دیکھا کہ گوگل کا جو ریسینٹ اپ ڈیٹ ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پیج سپیڈ کو لے کے تو آپ کو آپ کی پیج سپیڈ بہت زیادہ کام کرنا چاہیے تو میں رکمنٹ کروں گا کچھ 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 پلگنز ہوتے ہیں جیسے کی ڈبلو پی کی ڈرکیٹ ہے یا ورڈپیس اپ ڈیٹ ہے تو ان پلگنز کو آپ یوز کر سکتے ہو یا اس کے علاوہ بہت سارے کیش پلگنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ویب سائٹ کی جو سپیڈ ہوتی ہے اس کو بہت فاسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایمیج کے جو پلگنز ہوتے ہیں یا ایمیج کامپریشن کے لیے جیسے سمش کا پلگن ہے یا اور بھی کچھ کچھ پلگنز ہیں وہ پلگنز بھی آپ یوز کریں گے تو آپ کو ایک اچھی خاصی سپیڈ مل جائے گی اور اگر آپ کی پیج کی سپیڈ فاسٹ ہے تو لوگ آپ کی ویب سائٹ پر آنا پسند کریں گے اگر آپ کی پیج سپیڈ سلو ہے تو لوگ باؤنس ہو جاتے ہیں جو آپ کی ویزیٹرز ہیں وہ باؤنس بنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور ایک نیگیٹیو ایمپریشن جاتا ہے یوزرز کو بھی اور گوگل کو بھی کہ آپ کی ویب سائٹ اتنی زیادہ ویلیو بل نہیں ہے تو آپ کو آپ کی ویب سائٹ کی پیج سپیڈ پر کام کرنا پڑے گا تو کیا ابھی کیا یوز کر رہے ہیں آپ پیج سپیڈ کے لئے کچھ یوز کرتے ہیں کوئی پلگین ابھی سر ڈبلو پی آپٹیمائز یوز کر رہے ہیں ڈبلو پی آپٹیمائز آپٹیمائز کو یوز کر رہے ہیں تو میرے خیال سے اگر آپ ڈبلو پی روکٹ یا آٹ اپٹیمائز یوز کریں گے تو جیادہ بیٹر رہے گا یا پھر جو ایگزیسٹنگ پلگین ہے اس کی اگر سیٹنگز کو بیٹر کر لوگے اس کے ٹیٹوریل پڑھ کے تو میرے خیال سے آپ کی سپیڈ ٹھوڑی فاسٹ کر سکتا ہے کیونکہ اس طرح میں جو میں دیکھ رہا ہوں اسکرین پر وہ آپ کا جو بہت زیادہ پور ہے تو اس کے بعد آپ چینجز جو ہیں جب میں نے سیجز کی ہیں اس کو یوز کر کے دیکھنا اور جو ایمیجز ہیں وہ بھی آپ جو ایکسٹرن آن لائن ڈوز ہوتے ہیں وہاں سے آپ ڈیریکلی اس کو کمپریس کر سکتے ہو یا جو پلگینز ہوتے ہیں اس کے طرح اس کو یوز کر سکتے ہو اور جو آپ کا جو ہیڈر میں جو بڑا سا ایمیج ہے وہ بھی بیسکلی آپ کی ویب سائیڈ کو کافی سلو بنا رہا ہے تو اس کو بھی جیسے میں نے بتایا تھا کہ جو آپ کا ہیڈر ہے تھوڑا سا سلیک اگر ہیڈر ہو جائے جس پہ آپ نیویگیشن اس جس ہیڈر کے اندر آ جائے اور دوسرا کیا آپ کا جو لوگو ہے وہ لیپ سائیڈ میں رہے یا سینٹر میں رہے مطلب پروپر طریقے جیسے آپ سے آپ کو اچھا لگتا اس سے آپ سے یوز کریں گے تو آپ کی ویب سائیڈ کے سپیڈ کافی زیادہ فاس ہو سکتی ہے اس کے بعد جو نیک سجیشن ہے وہ ہے ویب شوریز کو لے کے کیونکہ جیسے میں آپ کی ویب سائیڈ پہ آیا تھا اور میں دیکھ رہا تھا آپ کی ویب سائیڈ پہ ویب شوری کا بھی کولم ہے تو یہاں پر ابھی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی جو ویب شوریز ہیں وہ پیٹ سے ریلیٹڈ ہی ہیں لیکن اگر میں آپ کی پرانی ویب سائیڈ پہ جاؤں تو ویب شوری آپ نے بسیکلی کوئی دوسری نیش میں ویب شوری یوز کر رہے تھے تو یہ بھی ایکچولی میں سجیس نہیں کروں گا کیونکہ اگر آپ ویب شوریز یوز کر رہے ہیں اور آپ جو اتنا سیریس جو نیشیں پیٹ سے ریلیٹڈ تو وہاں پر اگر آپ دوسرے نیشیں ریلیٹڈ یا پھر ایوینٹ سے ریلیٹڈ یا پھر جو کرنٹ افیر سے ریلیٹڈ کوئی ویب شوریز اگر آپ پبلش کرتے ہو جو لیٹس چل رہا تو میرے خواہ سے وہ ایک نیگٹیو انڈکیشن جا سکتا ہے نیگٹیو افریشن دے سکتا ہے گوگل کو تو یا تو ویب شوریز یوز ہی مت کریے یا یوز کریے تو جو آپ کے نیش ہے اسے ریلیٹڈ کریے تو جو بھی آپ نیش کر رہے ہیں اس میں آپ کو بہت سارے ایسے اچھے اچھے کانٹینٹ مل سکتے ہیں انٹرسنگ کانٹینٹ مل سکتے ہیں جس سے ریلیٹڈ آپ ویب شوریز کر سکتے ہیں تو ویب شوریز آپ کو ایکسرا کا ایڈیشنل ٹرافک دے سکتی ہے اور وہاں سے آپ سیل بھی کر سکتے ہو تو اگر آپ گوگل ٹرینڈ میں جاتے ہو اور گوگل ٹرین� مل جائیں گے جو اس سمیں آپ کے نش میں ٹرینڈ کر رہے ہو تو اس نشے ریلیٹڈ اگر آپ ویب شوریز کور کرتے ہو آپ کے ویب سائٹ میں آپ کے بلوگ میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت اچھا ٹرافک جنریٹ ہو وہاں سے یا کم بھی ٹرافک ہوگا تو ٹارگیٹڈ ہوگا جہاں سے آپ ایمیزن کے ایفلیٹس آرام سے سیل کر سکتے ہو یہ بہت بڑی بات نہیں تھی ویب شوریز کو لے کر لیکن کیونکہ آپ ویب شوریز بھی کور کر رہتے ہیں اس لیے میں نے ویب شوری کو لے کر بتایا کہ ویب شوری سے بھی آپ ایڈیشنل ٹرافک جنریٹ کر سکتے ہو لیکن نش ریلیٹڈ رہے گا تو آپ کو وہ زیادہ ایڈوانٹیج دے گا آپ کو زیادہ ٹرافک دے سکتا ہے اور جیسے آپ نے آرڈی تو اس پہ ایکسپریمنٹ کر لیا ہے ایڈیشنل ٹرافک دے سکتے ہو لیکن آپ کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوا کوئی ٹرافک نہیں ہوا تو آپ اس پہ ڈالی ہے ایڈیشنل آپ کو اس سے ایمپیکٹ آ سکتا ہے آپ کی بلوک کے اوپر سر اس میں تھرڈ پیج کے آن ورڈ جو ہیں اسی طرح کی جنرلی ویب شوریز پر رہی ہیں ترینڈنگ والی تو وہ سب ڈیلیٹ کر دیں ہاں وہ سارے کے سارے ڈیلیٹ کر دیجئے جتنے بھی سوری آپ کے پرانے والی ہوگی نا تو وہ سارے کے سارے ڈیلیٹ کر دیجئے بھی ٹرینڈنگ ڈاپک پہ جو نیش سے ریلیٹڈ نہیں ہے اور جو نیش سے ریلیٹڈ ہے وہ نہیں کو رکھیے سرم یا وہ ویب شوریوں کہیں دوسری اور جائے کے ٹرانسپر کر سکتے ہوگر آپ وہ ٹرافک دے رہی ہو تو تو یہ تھی سارے کے سارے سیجیشن جو کی میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ جلدی ان ساری چیزوں پر ایمپلیمنٹ کریں گے اور آپ کو ان سارے سیجیشن کو لے کے یا اس پرٹیکلر ویڈیو سے ریلیٹڈ کچھ بھی بار کہنیوں یا اور کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے سر گائیڈنس بہت اچھا دیا آپ نے پوری کوشش کروں گا کہ میں امپروف کروں یا جیسے ایسے آپ نے کیا ہے میں نے کیا بھی آلیڈی آپ نے کافی کچھ سیجس کیا اور آپ کے ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا ہے اور وہی دیکھ کے میں یہاں تک پہنچا ہوں بھی جتنا بھی کیا ہے بھی اور آگے بھی ایسی کروں گا آپ کے ہیلپ سے ٹھیک ہے سو ٹھیک کیو ویڈی مچ آہ یہاں پر اس چینل پر آنے کے لیے اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس پرٹیکلر ریویو سے اور اگر آپ کا بھی کوئی بلوگ ہے ویب سائٹ ہے کوئی یوٹیوب چینل ہے کسی بھی طریقے سے آپ ایفلیٹ مارکٹنگ سے بلوگ سے انکم کر رہے ہیں اور آپ بھی کچھ ریو کروانا چاہتے تو آپ بھی مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہو اگر مجھے لگا کہ آپ کا بلوگ یا یوٹیوب چینل یا کوئی بھی میتھر جیسے آپ پرموٹ کرتے ہو آپ کے ایفلیٹ کو یا کسی اور طریقے سے ادنی کرتے ہو تو اگر لگتا ہے کہ ریویو کرنے لائے گا تو ہم جلور آپ کو انوائٹ کریں گے ریویو کے لیے سو تھنکیو بانس اگر مستر آفان تھنکس الوٹ سر